اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ خریر سے ہوں گے سو ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست چٹ پٹی مسالے دار کریمی فروٹ چارٹ کی ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں یونو ویورز کریمی فروٹ چارٹ کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں بات آج کا جو میتھر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں میں نے کریم کے ساتھ ساتھ یوگرٹ کا بھی یوز کیا ہے اور تھوڑا سا میتھر جو ہے وہ چینج ہے یونو ویورز فروٹ چارٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے بچے جو ہے اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی یمی ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو کو بالکل اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے سو ویورز ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو ویورز فروٹس میں میں نے سب سے پہلے 5 سے 6 گاوا لیے تھے اور اس کے بعد میں نے 4 سے 5 ایپلز لیے تھے اس کے ساتھ گریپس اور اس کے ساتھ میں نے کافی سارے بنا ناز لیے تھے جنہیں میں نے کٹنگ کر لیا تھا اس کے ساتھ 500 گرام میں نے یوگر لیا تھا اس کے ساتھ میں نے ایک کپ جو ہے ویڈیو شگر لیتی اس کے ساتھ چارٹ مسالہ اور گانش کے لیے تھوڑے سے گریپس اور یہاں پر میں نے فریش کریم لیتی اور اس کے ساتھ گانش کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے آلمنڈز لیے تھے سو ویورز اب یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میں ایک باور میں فریش کریم کو نکال لوں گی جسے میں نے فریج میں جو ہے بلکل چیل کر لیا تھا اور اب بیٹر کی ہیلپ سے میں اسے بیٹ کر لوں گی اچھے سے ویورز فریش کریم آپ کسی بھی اچھے برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ کے پاس اس کی کنسسٹینسی کو جو ہے وہ کریمی فارم میں ایزی لی لے سکتے ہیں سو ویورز یہاں پر 3 to 5 منٹس میں میں اسے بیٹ کر چکی ہوں اور آپ اس کی کنسسٹینسی کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کریمی فارم میں ہے اس کے ساتھ ویورز یوگرٹ کو میں کریم میں ایڈ کر دوں گی اور اس اگر جو ہے اسے ہم بیٹ کر لیں گے اچھے سے تاکہ ان کی کنسسٹینسی جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جائے اور ایک کریمی ٹیکسٹر جو ہے ہمارے پاس بن جائے سو ویورز اب یہاں پر میرے پاس ریگلر شگر ہے اور 4 to 5 سپون جو ہے میں اس میں ریگلر شگر ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں شگر ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں اگرین اسے بیٹر کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ شگر اچھے سے جو ہے مکس ہو جائے سو ویورز یہاں پر مجھے 5 to 7 منٹس لگے تھے اسے بیٹ کرنے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی زبردست کریم جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پر میں نے ایک بڑا سارا باو لیا ہے اور ایک ایک کر کے میں سارے فروٹس کو باو میں ایڈ کر دی جاؤں گی اور انہیں اچھے سے مکس کر لوں گی فروٹ جو ہے آپ اپنی چوائس کے حساب سے جو بھی ایڈ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ مین پوائنٹ ویورز کے یہاں پر میں نے فروٹ چارٹ کی کوانٹیٹی جو ہے وہ زیادہ رکھی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے کوانٹیٹی اتنی ہی بنائیں آپ اپنی حساب سے تو ہے وہ فروٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب اپنی چوائس کے حساب سے اس کی کوانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ڈیزن میٹر اور فروٹس کو اپنی ڈائیٹ میں یوز کیا کریں فروٹس ہماری ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ بینفیشل ہوتے ہیں ویورز اب یہاں پر میں سارے فروٹس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فروٹ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں ان کی لکنگ جو ہے وہ بہت زبدست لگ رہی ہے اور اب میں اس میں گریپ سیٹ کر دوں گی گریپ سے جو ہے وہ اور بھی زیادہ کرلر فول بن چکے ہیں تو بہت ہی زبدست لگ رہے ہیں اب یہاں پر میں نے نیشنل کا چارٹ مسالہ لیا ہے نیشنل چارٹ مسالہ جو ہے وہ بہت ہی زبدست ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے تو اب یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے کریم میں چارٹ مسالہ ایڈ کیا ہے اور اب اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی ویورز چارٹ مسالہ آپ اپنی چوائس کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سو اب میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب اس مکس کر کو دے ہیں میں فورس میں ایڈ کر لوں گی ویورز برطنوں کو اچھے سے ساف کیا کریں اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور ہمارے رسک میں برکت عطا فرماتے ہیں سو ویورز یہاں پر اب میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ اس میں اور ایڈ کروں گی آپ اپنی چوائس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری چارٹ بہت ہی زبدست تیار ہو چکی ہے سو ویورز اب یہاں پر میں اسے ڈیش آؤٹ کر لوں گی اور آپ نے اس کی فائنل لوگ کو بلکو میس نہیں کرنا ویورز اب یہاں پر میر پاس تھوڑی سی فریش کریم ہے جسے میں نے نوزل والی بوتل میں کر لیا تھا اور اب میں اسے تھوڑا سا ڈیکور کر لوں گی تو فریش کریم کا تیس بہت ہی زبدست لگتا ہے اور اس کی لوکنگ بہت نائس لگتی ہے اس کے ساتھ ویورز یہاں پر میں گریپ کو کٹنگ کر لیا ہے اور ان سے میں تھوڑی سی گانشنگ کر لوں گی سوڑی برز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری فروٹ آرد بہت زبدست لگ رہی ہے اس کا ٹیس بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے آپ اسے ایک بات ٹرائی کی دیئے گا اور میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ نے مجھے کومنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے سو آئی ہاپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو ویورز انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی ہی اچھی ویڈیو لے کر آتی رہوں گی بس آپ میری چینل کو پروموٹ کریں اور زیادہ لائک اور شیئر کریں دعا میں ہمیشہ کی طرح مجھے بھی یاد رکھ گا میری آج کی ویڈیو کو ایک بات ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے کی لگے گی تو ملتے ہیں ایسی نیکس اچھی ویڈیو کے ساتھ تو تب اللہ حافظ